اسلام علیکم ویلکم ویلکم مائی کچن ناشٹالی میں موسٹ ویلکم کیا حلوی ویورز امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیہ سے ہوں آمین سم آمین تو اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں جناب عید آگئی ہے تو عید کی تیاری میں ہم مصروف ہیں تو کیچن میں بھی عید کی تیاری ہو رہی ہے مسالوں مسالے تو ایک اہم چیز ہے بکرہ عید ہے تو اس میں تو مسالے جو بہت اہم جوز ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر آپ سے مسالوں کی جو ریسپی وہ شیئر کروں اس کے لئے میں نے خوشک دھنیا لیا ہے زیرہ لیا ہے میں نے چھوٹی لیچی لیا ہے اجوائن سونف کالی میرچ بڑی لیچی دالچینی لونگ تیز باد اب ان کی مقدار جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے جتنا جو فار اگزیمپل میں نے چار چمچ اگر آپ خوشک دھنیا کے لیے ہیں تو دو چمچ آپ نے زیرے کے لیے نہیں یعنی کہ اس سے ہاف اور کالی میرچ جو ہے وہ میں نے زیرہ اور کالی میرچ دونوں کو برابر رکھا ہے اور دھنیا جو اس سے ڈبل ہے اور بڑی چھوٹی لیچی جو ہے یہ میں نے رکھی ہیں نو سے داس ہے اجوائنگ جو ایک چمچ ہے سونف دو چمچ ہے اور بڑی لیچی جو ہے دس سے بارہ بڑی لیچی ہے بیس سے پچیس لونگ ہے اور تھوڑی سے یہ اتنی سے میں نے یہ دالچینی لیا اور تیز باد لیا تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو جو ٹیسٹ ہے ان کا جو فلیور ہے ان کو زیادہ بیسٹ بنانے کے لیے ہم ان مسالوں کو ہلکا سا روست کریں گے روست کرنے کے بعد پھر ہم ان کو گرینڈ کریں گے الحمدللہ سارے جو مسالے ہیں میں نے کڑاہی میں ڈالی ایک ہی جگہ میں ان کو روست کرلوں گے لیدہ لیدہ روست کرنے کی ضرورت نہیں ایک کو ڈالو اس کو کرو پھر دوسرے کو ڈالو اس کو کرو مسالوں کو اپنے اچھی نہ اس میں ہو کچھ پتھر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی آج میں آپ نے اس کو روست کرنا بھوننا زیادہ بھی نہیں بھوننا بس اس کو ایسے ہلکا سا جو اتنا کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں آئے تو یہ ہاتھوں میں برداشت نہ ہو بس اتنا سا ہلکا سا عید کے لیے یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے آپ اسے مکرونی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ جائیفل اور جاگتری ڈالنا جاتے ہیں تو وہ بھی ڈالیں اگر ایک دو چیزیں کام ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایک دو چیزیں کام ہے تو یہ مسائل تیار نہیں ہوگا اور اگر اس میں سرخ بھون سے مسائل کا دیسٹ اور خوشبو بڑھ جاتے ہیں اس کی کوئلیٹی بڑھ جاتے ہیں اب آواز آنے شروع ہوگئی آنکی آنکی آواز آرہی ہوگی آپ کو سن سکتے ہیں شاید اب تک پہنچے دل دل حضرت اس کی آواز یہ مسائل ہمارے بتا رہے ہیں دھائی ہم جو تیار ہے ہمیں نکال لو باہر اور پیس لو اب اس کو ڈال کے پیسیں گے سب مسائلوں کو میں نے روست کر لیا روست کرنے کے بعد اس کو میں جگ میں ڈال دیا اور اگر آپ چوپر میں گرینڈر میں ڈال دیا تو اگر آپ کے پاس گرینڈر چھوٹا ہے تو چھوٹا تھوڑا تھوڑا کر کر ڈال سارے ایک دفعہ نہ ڈال لیں اب میں اس کو پیس کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں مسائلہ جو ہمارا پیس گئے مسائلے کو ہم نے نہ زیادہ اتنا موٹا پیس نہ اور نہ ہی اس کو بلکل پوڈر کی فارم میں لے کر بس اتنا سا ایس پیس لی نا اور اب یہ اس کی مقدار آپ نے کتنی ڈال لیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو دو چمچ ڈال لیں ایک چاوو ایک کلو چاول کے بریانے میں اور ایک چمچ جو آدھا کلو چاول شیئر کریں کمیٹس کریں اور ساری دعائیں دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ لا الٰہ اللہ یرز حقو میں یہ شاہ بگیار حساب